ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا معاف کر دو یہ فضل ہے اور اگر فضل نہیں کر سکتے تو کم سے کم گصے میں عدل کرو حد سے تجاوز مت کرو اس نے ایک تماشا مارا آپ اس کو ڈیریک جا کر کہ کارٹ ڈالیں اس کا مردر کر دیں یہ انصاف تو نہیں ہوا آقا فرماتے ہیں گصے میں بھی انصاف کرو اب آئیے میرے محبوب کو دیکھیں میرے رسول کو دیکھیں میرے آقا کو دیکھیں گصے میں انصاف کی شان کیا ہے اور حضور سے لوگ کیسی توقع کرتے ہیں گصے کی حالت میں بھی اللہ کے حبیب گائب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگل میں ہیں اور ایک درکت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں ایک یہودی چروہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے اور حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم ہاتھ کا تکیہ بنا کر درکت کے نیچے سو رہے ہیں اللہ کا حبیب تنہ تنہا اکیلہ سو رہا ہے زندگی کتنی سادہ ہیں تنہ تنہا اکیلے سو رہے ہیں آنے والا یہودی چروہ آتا ہے کہ اگر میں نے ان کو قتل کر دیا تو کتنا انعام پاؤں گا تلوار نکالا اور نکالنے کے بعد جو ہے اس نے میرے آقا پر تلوار تان دی لیکن ایک بات آپ سے ارس کروں حضور فرماتے ہیں میری شریف آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا یہ حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں یعنی میں نین میں بھی سب دیکھتا رہتا ہوں میں نین میں بھی سب دیکھتا رہے تو یہی تو مطلب ہوا آپ قربان جائیں ارے نین میں بھی کوئی حضور کی طرح نہیں ہو سکتا تو بیداری میں حضور کی طرح کیسے ہو سکتا سبحان اللہ ہم اسی لئے سوتے تو اپنا حضور ٹوٹ جاتا ہے حضور سوتے تھے تو سونے سے حضور کا حضور نہیں ٹوٹتا تھا اس لئے کہ مولوی صاحب سو جائیں مفتی صاحب سو جائیں خطیب صاحب سو جائیں عالم صاحب سو جائیں مقرر صاحب سو جائے امام صاحب سو جائے تو نین میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں ہے نا نین میں کیا کیا کرے خود کو پتہ نہیں لیکن حضور کی شان یہ ہے کہ نین میں بھی وہ ساری کائنات کو دیکھ ارے جس کی نیند اتنی بے مثال ہو اس کی بیداری اتنی بے مثال ہو اسی کو تو نبی کہتے ہیں شان نبوت کی ہی ہے شان رسالت کی ہی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورے اس یہودی نے اپنے جیسا بشر سمجھ کر اس یہودی نے کیونکہ اپنے جیسا بشر نبی کو سمجھنا یہ مومنانہ فکر نہیں ہے صدیق اکبر کی فکر نہیں فاروق اعظم کی فکر نہیں اسمان علی کی فکر نہیں اسی لئے تو وہ نبی کے پیچھے بھی رہتے تھے تو عدب سے رہتے تھے کہ جیسے یہ آگے دیکھتے ہیں وہ اسے پیچھے بھی دیکھتے ہیں یہ فکر صحابہ کی ہے لیکن یہودی جو تھا وہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ کر اس نے تلوار نکالی کہ نین میں قصہ تمام کر دیں لیکن اس کو نہیں پتا تھا یہ اپنے جیسا نہیں ہے اوہ یودی یہ اپنے جیسا نہیں ہے اوہ یودی نے جیسے تلوار نکالی تو حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے آنکھیں کھولی حضور کی آنکھ کیا کھلنی تھی حضور کی آنکھ میں بھی وہ تاثیر تھی وہ اثر تھا کہ آنکھیں کھلنی تھی وہ روب کے اس کے ہاتھ کھاپنے لگے خدا کی قسم اپنی آستینیں چھڑتی ہیں تو لوگوں کے ہاتھ نہیں کھاپتے اس نبی کی آنکھوں میں کیا خدا نے تاثیر رکھی تھی کسی کو دیکھ لے تو ہاتھ کھاپنے لگے اچھا دیکھنا بھی کیا دیکھنا ہے کسی کو پیار سے دیکھیں کسی کو پیار سے دیکھیں تو تقدیر بدل دے اور کسی کو گسے میں دیکھ لے تو اس کے ہاتھ کاپنے لگیں دیکھا ایک آنکھیں ہیں کتنے کام کرتی ہے یہ حضور کی آنکھیں حضور علیہ السلام کی آنکھیں ارے ان آنکھوں کی شان کیا ہوگی جس نے خدا کو دیکھا ہے جو خدا کو دیکھ لے اس آنکھ کی شان کیا ہوگی اللہ نے صرف دو آنکھیں ایسی بنائی ہے جس کو اللہ نے خدا کو دیکھنے کی طاقت دی اور حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے شبہ مراج اللہ کو دیکھا قیامت کے بعد تو مومنوں کو دیدار ہوگا حضور کے صدقے میں ہوگا حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہوگا پھر وہاں تو بطور تفیلی تو ہو نہیں ہونا ہے تفیلی اس لئے کہہ رہا ہوں تفیلی سمجھتے ہیں یعنی تفیل میں آنے والوں کو تفیل میں آنے والوں جیسے ایک آدمی ہے اس کی اوقات نہیں ہے اس کی اوقات نہیں ہے کہ وہ وائٹ میں جا کر کے کھانا کھائے ٹھیک ہے اس کی اوقات میں وہ کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا اس طرح کا اتنا ڈرتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں جا کر کے یا جا کر کے کھانا کھا سکتے لیکن ایک بہت بڑے آدمی کا نوکر جو ہو گیا تو جب وہ جائے گا نا تو اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلا جائے گا دعوت اس کی ہے بولو دعوت اس کی ہے لیکن کوئی اس کو روکے گا بھی نہیں یعنی دعوت نہیں ہے مگر وہ بن دعوتی بھی نہیں ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ